بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی زخانت کے دین واقعات سنائیں گے ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اور اپنا ایمان تازہ فرمائیں ایک تفہہ ہلکی داری والا شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دیٹھا تھا اس کی آنکھیں اندر کی طرف دنسی ہوئی تھیں اور زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب کیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں حقباز سے اکراہت کرتا ہوں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں اور میرے لئے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لئے نہیں ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحت تیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی ہاتھر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے اس آدمی کو پکڑ کر سہت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خنستے ہوئے کہا کہ یہ اس شخص جو کہتا ہے کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اس سے اس کی مراد مال اور اولاد ہے جیسا کہ اللہ تعالی کے اس فرمان میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک کتنا ہے حق کو ناپسند کرتا ہے اس سے اس کی مراد موت کی ناپسندید کی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور آئی موت کی صحتی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو باغتا تھا بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتا ہے ظاہر ہے کہ صلوات کے لیے وضو ضروری نہیں ہے اور اس نے جو یہ کہا کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے وہ ذات یکتہ اور بینیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی خنسر نہیں ہے یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بیچا تو اس کے ساتھ کلام بھی روانہ گیا راستے میں کسی بات پر دونوں میں جگڑا ہو گیا کوفہ پہنچ کر گلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا گلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حتمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے حادم سے فرمایا کہ کمرے کی دیوار میں دو بڑے سراح بناو اور ان دونوں سے کہو کہ وہ اپنے سر ان سراحوں سے باہر نکالیں جب دونوں نے اپنے سر سراحوں سے باہر نکالے تو خضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حادم سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلوار لے آؤ حادم دلوار لائے تو آپ نے حادم سے کہا گلام کا سر کاٹ ڈالو یہ سنتے ہی گلام نے فوراً اپنا سر ہٹا لیا جب لڑکا اسی طرح کھڑا رہا یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ گلام کون ہے ایک محطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا ساتھ واہی دینے والے دو لوگ بھی موجود تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اس کو سہت سزا دی ہے کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں چھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیعت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے ہم گناہوں سے باز رہیں اور نیک عمال کرنے کی سعادت نصیب ہو آمین سمان